تلاق کو کسی بات پر موقوف کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ شوہر نے بیوی کو کہا تم نے مجھ پر جو تحمت لگائی اگر وہ تحمت صحیح نہیں ہوئی تو تم پر تین تلاق اور وہ تحمت صحیح نہیں تھی تو کیا تلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دانیال صاحب برما سے جی تینوں تلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ شوہر نے شرط یہ لگائی تھی تحمت اگر صحیح نہیں ہوئی تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو حمت صحیح نہیں تھی تو اب یہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یعنی تین تلاقوں کے ساتھ حرام ہو جائے گی شرط لگانا حلال ہے یا حرام؟ دو بندے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہوں ایک کہے کہ اگر فلان ٹیم جیتے گی تو میں یہ کھلاؤں گا دوسرا کہتا ہے کہ اگر فلان ٹیم جیتی تو میں آپ کو یہ کھلاؤں گا کیا یہ بھی شرط کے زمرے میں آئے گا اور یہ حلال ہوگا یا حرام؟ دیکھیں شرط کے زمرے میں جو چیز آتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے دو طرفہ کا مطلب وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز دعو پہ لگائی جائے یعنی آپ نے اس طرح سے شرط لگائی کہ یا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کی رقم بھی ڈوب جائے گی آپ کو نقصان ہوگا تو اب دونوں طرف سے جب یہ شرط لگائی ہے کہ دو بندوں نے اگر یہ لگائی ہے آپس میں کہ یہ ٹیم جیتی تو میں کھلاؤں گا یہ ٹیم ہاری تو تم کھلاؤں گے تو یہ شرط ہے یہ بلکل حرام ہے جوا ہے یہ بلکل حرام ہے لیکن اگر یہ معاملہ یک طرفہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جائز ہے کیا مطلب ایک آدمی کہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں یہ کھلاؤں گا بس یک طرفہ نہیں جیتا تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کھلائے گا تو یہ جائز ہے لیکن پھر بھی اس پر کھلانا واجب نہیں ہوتا ایک اخلاقی ایک ہوتا ہے کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا کوئی شرعان اس پر پھر بھی واجب نہیں ہوگا کہ وہ کھلائے بس یہ ہے کہ دوستی آری میں لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری ہوگی شرعان تو جب تک کوئی بقاعدہ خرید و فروخ کا معاہدہ نہیں ہوتا تو کسی پر کسی کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو دو طرف سے جب شرط لگائی جائے گی تو یہ معاملہ حرام ہو جائے گا اور اس میں کھانا بھی حرام ہے گناہ والی تقریب میں